کرویلا ایک ایسا کریکٹر ہے جو اکثر ہم نے کہانیوں میں ویلن کی طور پر دیکھا ہے مگر آج ہم اس کے بارے میں جانیں گی کہ آخر کرویلا کی اصل کہانی کیا تھی تو فلم کی شروعات میں کرویلا ہمیں بچپن سے اپنی کہانی سناتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی اس کا اصل نام اسٹیلا تھا اس کی عجیب طرح کی بال تھی آدھے کالے اور آدھے سفید اور اس وجہ سے اس سے لوگ دور رہتی تھی اسے عجیب سمجھا کرتی تھی اسٹیلا کے ساتھ اس کی موم رہا کرتی تھی انہوں نے اکیلی اسی پالا تھا وہ جب سکول جاتی ہے تو اسٹیلا کی موم اسے کہتی ہے کہ خود پر کابو رکھنا تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسٹیلا کی صرف بالی دوترہ کی نہیں ہے بلکہ اس کی پرسنیلیٹی بھی دو الگرک طرح کی تھی کبھی کرول ظالمانا تو کبھی بہت اچھی اس کی موم نے سمجھایا دیکھو اپنے بڑتاؤں کو سب بچوں کے ساتھ اچھی سے رکھنا اور اپنی بری سائٹ پر کابو پانا مگر اسٹیلا ہمیشہ سکول میں لڑتی رہتی تھی اس کے دو ہی دوست تھی ایک تو اس کا ڈاگ اور دوسری اس کی کلاس میں جو کلاس میں اس کے ساتھ پڑھا کرتی تھی اسٹیلا ہر روز لڑتی جگڑتی رہتی تھی تو اسی لیے اسے سکول سے نکان دیا جاتا ہے اسٹیلا کی موم اب اسے لے کر لنڈن کی طرف نکل جاتی ہے اسٹیلا کو ہمیشہ سی پیشن ڈیزائنر بننے کا شوق تھا اسی لیے وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ بڑے شہر میں جا کر میرا سپنا جلدی پورا ہو سکتا ہے اب لنڈن جانے کے لیے اسٹیلا کی موم اپنی پوانی دوست کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ ان کی کچھ مدد کر سکیں یہ دونوں ایک بہت بڑے میر میں جاتی ہے جس کے آس پاس سمندر تھا اور یہ زمین سے کافی انچائے پر ہوتا ہے اسٹیلا کی موم اسے اپنا ایک قیمتی لوگر دیتے ہوئے سکتی سی منع کرتی ہے کہ گاڑی سے مت نکلنا مگر اسٹیلا کسی کے کہاں سننے والی تھی وہ گاڑی سے باہر آ جاتی ہے دیکھتی ہے کہ اس بڑے سی مہل میں فیشن شو چل رہا ہے جو دیکھنے وہ اندر چلی جاتی ہے لیکن وہاں پر اس کے پیچھے تین ڈاک پڑھ گئی تھی جو دیکھنے اسٹیلا جلدی سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈاک مجھے کاٹ لیں گے لیکن وہ ڈاک تو اس کی موم پر حملہ کر دیتی ہے جو اس وقت ایک عورت سے بات کر رہی تھی جس وجہ سے اسٹیلا کی موم ہائی میں نیچے گر گئی موقع پر یہ ان کی موت ہو جاتی ہے جو دیکھنے اسٹیلا کافی دکھی ہو گئی ان سب پر کسوروار وہ خود کو مان رہی تھی اور اب وہاں پر چان بین بھی شروع ہو جاتی ہے اسٹیلا وہاں سے باگ گئی تھی ہٹ بڑے میں اس کا لوکٹ وہی پر گر جاتا ہے جو اس کی موم نے اسٹیلا کو دیا تھا وہ خود کو کافی برا بلا کہتی ہے کہ اگر میں اپنی موم کی بات مان لیتی گاڑی سے باہر نہ آتی تو آج موم زندہ ہوتی نہ ہی ڈاگ میرے پیچھے پڑتا اور نہ ہی موم پر حملہ کرتا یہ سوچ سوچ کر اسٹیلا بس روئے ہی جا رہی تھی اور تبی ایک کچھرے کے ٹرک میں گھو جاتی ہے جہاں اب وہ لینڈن پہنچ گئی تھی یہاں پر اسے دو چھوٹے لڑکی ملتی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیلا کی طرح ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اسی لئے اب اسٹیلا ان کا پیچھے کرتی ہے ان کی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر وہ رہا کرتی تھی وہ دونوں لڑکی اسے دیکھتے ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیلا کی پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہیں اسٹیلا نے سب سے پہلے اپنے بالوں کو ڈائی کیا تھا یعنی کی کلر کیا تھا تاکہ وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہی لے دی وہ اب ہمیشہ اپنے بال ڈائی کر کے رہا کرتی تھی جس کے بعد اب ہمیں دس سال کی بات کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پر یہ تینوں اب بڑی ہو جاتی ہیں اور چور بن گئے تھے ایسے ویسے چور نہیں پروفیشنل چور جن کو آج تک کوئی بھی پکڑ نہیں پایا تھا اور وہ ویسی تو جیپ سے پیسے وغیرہ نکالنی جیسی چھوٹی مڈی چوریاں ہی کیا کرتی تھی مگر اسٹیلا اپنے اور ان دونوں کے لیے بھی خاص قسم کی کپڑے ڈیزائن کیا کرتی تھی وہ اس سیز میں بہت ماہر ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسے بچپن سے فیشن ڈیزائنر بننے کا شوق تھا ایک دن اسٹیلا بیٹھی یہ سوچنے لگتی ہے کہ جیسی میری موم مجھے بندے دیکھنا چاہتی تھی میں ویسی نہیں ہوں اس کا شروع سے ہی لینڈن کی لیبرٹی میں کام کرنے کا شوق تھا کیونکہ وہاں پر مشہور فیشن ڈیزائنر کام کیا کرتی تھی اس کا دوست اسٹیلا کی ورڈی پر اسے سرپرائز دیتا ہے اس کے دوست نے اپنی زہانت سے اسٹیلا کو لیبرٹی میں جوب دلوا دی تھی لیکن وہاں پر اسے فیشن ڈیزائنر کی نہیں بلکہ ایک نوکرانے کی جوب ملتی ہے وہ بیچاری وہاں پر باتروم ساف کیا کرتی تھی اب وہ ایسے باتروم ساف کرتی اور فرش پر پوچا مار مار کر تھک چکی تھی وہ جب بھی اپنے بوس کو دیکھتی اسے بس ایک چانس مانگتی تھی لیکن اس کا بوس کبھی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا ایک دن اسٹیلا کو سارے رات رکھ کر پوری بیٹنگی صفائی کرنی تھی وہ اب اپنے بوس کے کمرے سے ایک شراب کی بوتل اٹھا کر اسے پینے لگی تھی وہ اتنے زیادہ نشی میں ہو گئی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور نشی کے حالت میں وہ باہر کی ایک آنچ پلی کھڑکی پر کچھ لکھ دیتی ہے اور وہاں پر دمی یعنی پتلے کو اپنے ہی ساپ سے سجاتی ہے اب جب صبح ہوئی تو وہاں پر لوگوں کی بیر لگ گئی تھی کیونکہ رات کو یہ سب کرتے ہوئے اسٹیلا بھی وہی پر سو گئی تھی اب جب اس کا بہت ساتا ہے تو وہ اسٹیلا کی اس حرکت کی وجہ سے کافی خصہ کرتا ہے وہ اس پر بہت ناراض ہو رہا تھا وہ اسے نوکریسی نکالنے ہی والا تھا یہ تب بھی وہاں پر لینڈن کی بیتری انفیشن ڈیزائنر کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام بیرونیس تھا وہ اسٹیلا کی سجائی ہوئی دمی دیکھ کر کافی متاثر ہوئی اور اب اس نے اسٹیلا کو اپنے پاس جوب پر رکھ لیا تھا وہ کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں میں نے کبھی بھی اتنی اچھی ڈیسپلی ونڈو اور ڈمی سجی ہوئی نہیں دیکھی اس چیز کا ہونے شاید اسٹیلا کی پاس بچپن سے ہی تھا پھر اگلی دن شاہ پانچ بجے اسٹیلا بیرونیس کی آفیس پہنچ رہی تھی اسے بھی اسٹیلا کا کام بہت پسند آتا ہے دنوں ہی دنوں میں اسٹیلا بیرونیس کی خاص ورکر بن جاتی ہے ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ بیرونیس ایک خاص وفیادی جوری میں اپنے زیب رات رکھ رہی ہے پہل یہاں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اسٹیلا بھی اپنی جوپ میں بہت خوش تھی ظاہر ہے فیشن ڈیزائنر بننے کا شوق تو اس کی اندر شروع سے ہی تھا جو پورا ہو بھی گیا مگر ایک دن وہ ناوٹس کرتی ہے کہ جو لوکٹ بیرونیس نے پہنا ہوا ہے وہ میری موم نے مجھے دیا تھا جس رات اس کی موم کی موت ہو گئی تھی جب اسٹیلا وہاں سے بھاگ گئی تھی تو یہ لوکٹ اس جوا پہرے گیر گیا تھا اسٹیلا جب لوکٹ کے بارے میں بیرونیس سے پوچھتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ میرا ہی لوکٹ ہے مگر کچھ سالوں پہلے اسے ایک عورت نے چورا لیا تھا یعنی کہ بیرونیس اسٹیلا کی موم کو چور بتا رہی تھی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور اب وہ اپنا لوکٹ واپس لینے کا سوچتی ہے اسٹیلا اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے اور ساری بات انہیں بتا دیتی ہے یہ پلان مناتی ہے کہ جب بیرونیس پارٹی میں مصروف ہوگی تو اس دن ہم وہ لوکٹ چورا لیں گی اسٹیلا کا ایک دوستو سی جی ٹی وی کیمرہ تک پہنچ جاتا ہے جبکہ دوسرا پیجوری تک پہنچ گیا تھا اور خود اسٹیلا پارٹی میں آ جاتی ہے جہاں پر سپنی کالی اور سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی تھی مگر اسٹیلا سب سے الگ لگ رہی تھی وہ اپنی اسنٹ روپ میں آئی تھی اس نے ریڈ کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی ایسا بننے کا مقصد یہ تھا تکہ ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو اس نے چہرے پر ماس لگایا ہوا تھا تکہ بیرونیس مجھے پیچانا پائے مگر اسٹیلا حیران تب ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ بیرونیس نے وہ لوکٹ گلے میں پہنا ہوا ہے یعنی کہ وہ ادھر تھا ناکے تیجوری میں یہاں پر بیرونیس سچ میں اسٹیلا کو پیچانی نہیں پائی تھی کیونکہ وہ اس کے سامنے کرویلا بن کے آئی تھی ایک ظالمونہ جس سے اس کی موم نے اسے ہمیشہ باز رہنے کا کہا تھا پارٹی میں بیرونیس اسٹیلا سے جیلس ہو رہی تھی کیونکہ سب کا دھیان اسے کی طرف تھا بیرونیس کی پارٹیوں اور اس کے لابا اسے اور کو سب دیکھیں یہ بات اسے بالکل بھی پسند نہیں آتی پارٹی میں اسٹیلا کا ایک دوس بیرونیس کے سامنے ایک ڈش میں بہت سارے چوہے لاکی رکھ دیتا ہے جس سے اس کا دھیان بٹا گیا وہ چلنائی اور پارٹی میں بھگدر مچ گئی تھی اس بات کا فائدہ اٹھا کر اسٹیلا بیرونیس کی گلے سے لوکٹ کو اتار لیتی ہے اور اپنے ڈاگ کی طرف پھینکتی ہے بیرونیس نے بھی ڈاگ کے پاس لوکٹ کو دیکھ لیا تھا اس لئے وہ یہاں پر ایک خاص قسم کی ویسل سیٹی بجاتی ہے جس سے وہی تین ڈاگ آ جاتی ہے جو ہم نے کہانے کی شروع میں دیکھے تھی جو اسٹیلا کی پیچھے پڑ گئی تھی جن کی وجہ سے اس کی موم کی بھی موت ہو گئی تھی اب انہی میں سے ایک ڈاگ بیرونیس کی اس لوکٹ کو اسٹیلا کے ڈاگ سے چھیت گر کھا جاتا ہے اور اب اسٹیلا کو یاد آتا ہے کہ وہی ڈاگ تھی جس نے اس کی موم پر حملہ کیا تھا اور اس دن بیرونیس نے یہ سیٹی بجائے تھی اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ اس کی موم کی اصل قاتل یہ بیرونیس تھی وہ واپس آ کر ساری بات اپنی دوستوں کو بتاتی ہے اور اب اسٹیلا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی موم کا بدلہ بیرونیس سے ضرور لوں گی اور یہ اب اپنے بری اور سائیکو پاولپن والی روح میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اچھا بن کر اسے اب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا اس لئے اب وہ اسٹیلا سے بن جاتی ہے کرویلا کرویلا بن کر سب سے پہلے اپنی بچپن کی دوست سے ملنے جاتی ہے جو ایک جنرلس بن چکی تھی اس کو کل رات اسٹیلا نے پارٹی میں بھی دیکھا تھا وہ ویسے پہ چان گئی تھی یہاں اس نے اپنی دوست کو بتایا کہ اب میں کچھ بہت بڑا کرنے والی ہوں جس کے بعد کرویلا اپنے دوستوں کو کہہ کر بیرونیس کی ڈوگز کو بھی اگواہ کروا لیتی ہے اور ایک کافی بڑی فیشن ڈیزائنر کو اپنے گھر پر بھی لے کر آتی ہے اسٹیلا یعنی کہ کرویلا کے دماغ میں بہتی بڑا کوئی توفانی آئیڈیا چل رہا تھا کرویلا ابھی بھی عام سے دکھنے والی ماسوم لڑکی اسٹیلا بن کر بیرونیس کی آفیس میں اپنے جوگ پر جایا کرتی تھی تاکہ وہ بیرونیس پر نظر رکھ سکیں اور پھر کرویلا بیرونیس کے ایک کے بعد ایک شو میں الگ الگ طرح کی انٹری لے کر آتی ہے بیرونیس کے سبھی فینس کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہے اس کی شو کا سارا دھیان وہ اپنے طرف لی لیتی ہے بیرونیس ان سب باتوں سے تنگ آ چکی تھی اس لئے اب وہ کرویلا کے خلاف گھوٹ میں کیس کرنے کا سوچتی ہے اور تو اور اس کے دوست کے پاس بھی اس کی لوکیشن کا پتہ کرنے کے لیے جاتی ہے یہ آخر کرویلا کہاں پر رہتی ہے مگر اس بات کے بارے میں اسے کچھ بھی پتہ نہیں جنتا یہ آخر کرویلا کہاں پر رہتی ہے ایک دن اسٹیلا اگلی ایونٹ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤن ڈیزائن کرتی ہے جس نے اس نے لگانے کے لیے ساؤت امریکہ سے خاص قسم کی شیلس میں ہوائی تھی انہیں لگا کر اسٹیلا نے بہت ہی خوبصورت گاؤن ڈیزائن کیا تھا اب اس درسی کہ کرویلا میرے ڈیزائنز کو چورا نہ لی بیرونیس نے سبھی گاؤنز کو ایک بہت بڑی تیجوری میں بند کروا دیا تھا اسٹیلا اپنے گھر پر آگئی تھی اور جو بیرونیس کی ڈوگ اس دن اگوا کروائی تھی وہ اپنے دو سے کہتی ہے کہ میں ان ڈوگس کی کھال سے ایک بھی ترین کوٹ بناوں گی اب شو کا دن بھی آ جاتا ہے جب بیرونیس اس تیجوری کو کھلواتی ہے جس میں سبھی ڈیزائنر کپڑے رکھے ہوئے تھے لیکن وہاں سے تو بہت ساری مکھیا نکل کر باہر آتی ہے جو ہر طرف پھیل گئی اور اس سے افرا تفریح بچ جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گاؤن بنوانے کیلئے اسٹیلا نے شرز کا استعمال کیا تھا وہ مکھیوں کے انڈی تھی اب ان مکھیوں کے انڈے کی وجہ سے سب لوگ بیرونیس کا شو چھوڑ کر باہر آ جاتی ہیں دوسری طرف اسٹیلا اپنے کروائیلا والے روپ میں شو کر رہی تھی یہاں پر بیرونیس پہ اچاند جاتی ہے کہ جو اسٹیلا ہے وہ ہی اصل میں کروائیلا ہے اور طور اسے اب یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے میری ڈاکس کو مار کر ان کی خال کا کوٹ بھی بنا دیا ہے اب جب اسٹیلا اپنے شو ختم کر کی واپس گھر آئی تو دیکھتی ہے کہ میرے دوستوں کو بیرونیس نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر بندفایا ہوا تھا وہ اپنے آدمیوں کی ذریعے اسٹیلا کو بھی بندوا دیتی ہے اور ان کے گھر میں آگ لگا کر اپنے ڈاکس کو لے کر چلی جاتی ہے جسے یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیلا نے بیرونیس کے ڈاکس کو بھی نہیں مارا تھا اب ایسا نگنا تھا کہ اسٹیلا مبر چکی ہے مگر اگلی صبح جب اسٹیلا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو بیرونیس کے گھر پر پاتی ہے جہاں پر بیرونیس کا ایک خاص آدمی اس کے لیے چائے لے کر آیا تھا وہ اس کو یہاں پر ایک سچائے بتاتا ہے تو بیرونیس نے مجھے تمہیں مارنے کا حکم دیا تھا مگر میں نے تمہیں نئی مارا اور ایک نکرانی کو دے دیا اور تمہارے ڈیڈ مرنے سے پہلی سارے جائے دات تمہارے نام پر کر گئی تھے یہ سب باتیں سن کر اسٹیلا کو بہر دکھ ہوتا ہے اور اب وہ سب سے پہلے اپنے اصل فیملی کو جیل سے باہر نکلواتی ہے یعنی کہ اپنی دوستوں کو جن کے ساتھ بچپن سے اسٹیلا رہ رہی تھی جنہیں بیرونیس نے اسٹیلا کی جھوٹے کتل کی کیس میں پکڑوا دیا تھا وہ اب اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پلینٹ بناتی ہے بیرونیس کی پارٹی ہونے والی تھی تو اسٹیلا اس کی سبھی مہمانوں کو ہاتھ سے سینے ہوئے کپڑے بیشتی ہیں جو سب ایک جیسے تھے ادھر بیرونیس کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اسٹیلا ابھی بھی زندہ ہے تو وہ بھی اس کے لئے تیار تھی بیرونیس کی پارٹی اسی محل میں تھی جہاں پر اسٹیلا کی موم یعنی کہ بیرونیس نے اپنی نوکرانی کو مارا تھا یعنی کہ اسٹیلا کی ستینی موم کو کیونکہ اس وقت وہ بیرونیس سے پیسے لینے آئی تھی تاکہ اس کی بیٹی کی اچھی سی پیوریش کر سکے مگر بیرونیس نے اسی مروا دیا تھا پھر اس پارٹی میں اب سبھی وہی کپڑے پہن کر آئی تھی جو اسٹیلا نے ان سب کی گھرم میں بیجے تھی کیونکہ وہ سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بیرونیس نے یہ بیجوائے ہیں یہاں پر سب نے اسٹیلا جیسی ویگ بھی پہنی ہوئی تھی تو اب بیرونیس کے لیے اسٹیلا کو دون پانا کافی مشکل تھا اب تب یہاں بیرونیس کے دو باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے باہر اسٹیلا کھڑی تھی جس کے پاس وہی خاص سیٹی تھی جو پہلے بیرونیس کے پاس وہاں کرتی تھی جس کی آواز سن کر ہی دو باہر آئی اب یہاں پر اسٹیلا بیرونیس کو اپنی ساری کہانی سناتی ہے پہلے تو بیرونیس اداس ہو گئی تھی اور اسٹیلا کو گلے سے لگا لیتی ہے مگر اچانک سے اس نے اسٹیلا کو نیچے کرا دیا تھا لیکن ایسے گرتے ہوئی سب میمان اسے دیکھ لیتی ہے جن کو اسٹیلا یعنی کرویلا کی دوست باہر لے کر آئے تھے جنتی بیرونیس کو اپنی بیٹی کو مارنے کی جرمی پولیس وکڑ کر لے جاتی ہے یہاں پر اسٹیلا کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک پیراشوٹ بھی ڈیزائن کیا ہوا تھا جس سے وہ نیچے گرنے سے پہلے ہی کھول گیا اور اس کی جان بچ گئی تو اب کرویلا بن گئے اسٹیلا کو ساری زندگی گزارنی تھی اس نے اپنی موم کو بھی انصاب دلوا دیا تھا جس کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اسی طرح اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنی لگتی ہے اس کی خوشی کے ساتھ ہی اس فیلم کی کہانی بھی یہی پر ہرک وجاتی ہے